اسلام علیکم ورحمت اللہ اس ویڈیو کے تھامنیل پہ لکھا ہوا ہے کہ اس صدی کی سب سے بڑی خبر اور عموماً جب اس طرح کا تھامنیل لگا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا لیکن یہ واقعی اب سے کوئی پندرہ منٹ پہلے یہ خبر بریک ہوئی ہے اور اتفاق سے ایسے ہوا ہے کہ یہ میرا بہت عزیز مطلب ہے میرا بیٹا میرا دوست عرفان ملک جو ہے یہ آئے ہوئی تھے مجھ سے ملنے کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک آئی ٹی کے گروہ ہے ما شاء اللہ اور اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہے پاکستان میں پاکستان سے باہر اس کا خیر و ذکر نہیں ہے تو انہوں نے ابھی مجھے ایک بات بتائی جو کہ ابھی ان کے میسج آیا اور وہ یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ایک سوفٹ ویئر ہے انہوں نے اس کا اگلا ورشن لانچ کیا ہے اور وہ اتنا الارمنگ ہے کہ پہلے ہی ہم یہ کہتے تھے ایک رائٹر ہیں یوال نوہ ہرارے جو کہ ہسٹورین ہیں ان کی بہت سی باتوں سے مجھے ذاتی طور پر اختلاف ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے ایک قد اور مقام سے کوئی یعنی اختلاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کے سب سے بڑے ہسٹورین ہیں اس وقت اور وہ بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے فوری طور پر اپنے آپ میں ایڈجسمنٹ نہیں کی اپنے ایڈیوکیشن سسٹم میں ایڈجسمنٹ نہیں کی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ کنونشنل ایڈیوکیشن کو کیسے چینج کرنا ہے تو کچھ عرصے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ جاب لیس ہو جائیں گے بلکہ کچھ لوگ جاب ایبل ہی نہیں رہیں گے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جاب لیس ہو جائیں گے ان کو نوکری نہیں ملے گی وہ اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ ان کو نوکری ملے گی کیونکہ مشین اس کو ریپلیس کر دے گی تو یہ مجھے عرفان نے کہا عرفان بہت ہی کیرفل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کبھی بھی ججمنٹل سٹیٹمنٹ نہیں دیتے بہت ہی سمجھدار ہیں لیکن انہوں نے بھی بیٹھے بیٹھے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ججمنٹل سٹیٹمنٹ کہ سر یہ تو بہت الارمنگ ہے سر یہ تو بہت خطرناک ہے تو وہ کیا ہے جس سے انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انسان کا انسان ہونا کیسے خطرناک ہو سکتا ہے تو یہ میں عرفان سے ڈریکٹ پوچھتا ہوں پلیز غور سے سنیے گا یہ سب باتیں ریلیٹ کر رہی ہیں خاص طور پر اگر آپ کے گھر میں دس سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو ان کے ساتھ بہت ریلیٹ کر رہی ہیں ہو سکتا ہے میں اور آپ پرانے مومنٹم کے اوپر باقی زندگی گزار لیں جو بچہ آپ دس سال کا ہے وہ اگلے بیس سال کے بعد جس انوائرمنٹ میں رہے گا اس انوائرمنٹ میں اس طرح کے سبجیکٹ پڑھ کے وہ بالکل نہیں ہوگا جو ہمارے ہیں پڑھائے جا رہے ہیں تو پلیز آپ ارفان کی بات کو غور سے سنیے دیکھیں ابھی جیسے سر نے کہا کہ ہم نے کوئی اگزاجرشن تو کبھی نہیں کرنی تھی چیٹ جی پی ٹی پہ کافی ہم بات کر رہے ہیں کافی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ بہت پاورفل ایڈوانسمنٹ ہے چیٹ جی پی ٹی کو میں کہتا ہوں ایک نئے دور کا آغاز ہے یہ ٹول نہیں ہے یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے ابھی جو مائکروسوف نے ایک نیوز کنفرم کی سوری آپ کو ہنٹرپ کر رہا ہوں ہمارے بہت سارے دوستوں ایسے ہوں گے جنہوں نے چیٹ جی پی کا نام بھی نہیں سنا تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ایک لے میں بتا دوں چیٹ جی پی ٹی ایک سوفٹ ویر ہے آپ اس سوفٹ ویر کے اوپر یہ لکھیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایک نصیت والی نظم لکھنا چاہتا ہوں مجھے وہ نظم لکھ دو وہ تمہیں آپ کو نظم لکھ کے دے دے گا آپ اس کو ایک ای میل دیں جو ایک انگلینڈ سے آپ کے لیے آئی ہے تین صفوں کی ای میل ہے آپ اس کو لکھ کے کہیں کہ اس کا مناسب سا کوئی جواب جس میں انکار کرنا ہے وہ لکھ دیں وہ آپ کو لکھ کے دے دے گا آپ اسے کہیں کہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر مادنیات کے بارے میں جو اب تک ریسرچ ہو چکی ہے ایک ریسرچ آرٹیکل لکھ دے وہ آپ کو ریسرچ آرٹیکل لکھ دے گا تو اب سنیے اب یہ آگے بات سنیے میں اسی میں آپ کی بات میں ایڈ کرتا جاؤں کہ چیٹ جی پی ٹی جب آیا تھا تو اس نے آج تک ہم نے دیکھا کہ انسان سے انسان کمیونیکیٹ کرتا آیا پہلے خط لکھے جاتے تھے اس سے پہلے بہت سے مختلف طریقے تھے پھر یہ کمیونیکیشن آسان ہوتی گئی لیکن کبھی آج تک انسان اور مشین کے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہوئی چیٹ جی پی ٹی نے آکے وہ کمیونیکیشن آسان کر دی تھی اب وہ کمیونیکیشن صرف ایک ٹیکس چول حد تک یا آپ ٹائپ کرتے تھے ریسپونس آ جاتا تھا وہ بھی کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا کبھی سلو آتا تھا لیکن جو آج کی نیوز ہے لیٹرلی آئی کن سیفلی سے اب تک کی سب سے بڑی ہے جو بھی بریک کی ہے اور از ایڈیٹا سائنٹیس اور مشین لرننگ ایکسپرٹ میں خود حیران رہا کہ میرا رییکشن آسا تھا اب کیا ہوگا لیٹرلی گھبرانی والی بات نہیں لیکن اس کو یوز کرنا وہ یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی فور لانچ ہونے جا رہا ہے نیکس ویک مایکروسوف نے کنفرم کر دیا اب چیٹ جی پی ٹی فور کیا ہے چیٹ جی پی ٹی ٹی پی ٹی کے اوپر بن رہا ہے جو کہ چیٹ جی پی ٹی ٹی پی ٹی جو ٹرین ہوا تھا وہ ہوا تھا ایک سو پجھتتر بلین پرامیٹر ایک سو پجھتتر بلین جو کہ بہت بڑی بات ہوتا ہے ری بین کے لیے کہ ایک سو پجھتتر ڈیفرنٹ فیکٹ بلین بلین ڈیفرنٹ فیکٹ اس کو بتائے گئے تھے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ نتیجہ نکال سکے یعنی اس کو بتایا گیا تھا کہ اس وقت پاکستان کے وزیراعظم شباز شریف ہیں صاحب کا وزیراعظم فلان تھے اور یہ کہ پاکستان 1947 میں بنا تھا اس طرح کے پوری دنیا کے بارے میں ایک سو پجھتتر بلین پجھتتر بلین فیکٹ اس کے پاس موجود تھے اور ایک الگوریدم موجود تھا جس سے وہ کمپیوٹ کر کے پھر جواب دیتا تھا اور اب چیٹ جی پی ٹی فور ایک سو ٹریلین پرامیٹرز پیار ہے ایک سو ٹریلین اور یہ اتنی بڑی بات صرف ایک سو ٹریلین تک نہیں ہے اب یہ ویڈیوز کو پروسس کرے گا ایمیجز کو پروسس کرے گا نمبرز کو پروسس کرے گا آڈیو فائلز کو پروسس کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا میں آپ کو لے اگزیمپل میں سمجھ جو نیوز کے اندر لکھا ہوا بھی تھا کہ آپ نے اگر ایک مووی بنانی ہے تو نہ تو آپ کو سٹوری لکھنے کے ضرورت ہے نہ کریکٹر ہائر کرنے کے ضرورت ہے نہ ایکٹر ہائر کرنے کے ضرورت ہے یہ کریکٹر بھی جنریٹ کرے گا ویڈیوز بھی ہوں گی آڈیوز بھی ہوں گی اور سکرپٹ بگنگ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہے کہ پہل اگر آپ ابھی جو کرنٹ چیٹ جی پیٹی سے بک لکھتے تھے وہ ایک تی ڈیس پروجیکت تھا اس میں پرومٹ بہت میٹر کرتے تھے پرومٹ کیا ہوتا ہے جو سوال ہم چیٹ جی پیٹی کو بھیج رہے ہیں اسے ہم پرومٹ کہتے ہیں تو وہ اگر سمارٹ ہوتا تو بک لکھے جاتی لیکن اب آپ ایک سے دو دن کے اندر دو سو پیجز کی بک بڑے حرام سے لکھ سکتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں اس سے آگے بھی جا کے جو اس کی کمپیٹیشن اور پروسیسنگ پاور وہ تیز ہو گئی ہے ہم ایسے ڈیٹا سائنٹس میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایسا ہوگا پر یہ ہمارے لیے لٹرلی الارمینگ ہے اور سرپرائزنگ ہے اتنی جلدی یہ ہو گیا ہے اب اس کے اگلی بات کیا ہوگی یہ چہر جی پی ٹی کو لگائیں گے روبارٹکس کے پیچھے اب جو روبارٹ ہے جو مشین ہے اس کے پیچھے اتنی انفرمیشن جب اس کو پروسیس کریں گے تو امیجن کریں وہ ہیومن کے کتنا کلوز آ کے کھڑا ہو جائے گا اب اس کے بعد یہ ڈرانی والی نیوز نہیں ہے اس کے بعد سب سے پہلا سوال لوگوں کے مائن میں آئے گا ہمارا کیا بنے گا میں اس پہ ایک بات کہتا ہوں بڑی لوجیکل کہ ہم نہ انسان اگر بیٹھے رہیں گے اگر ہم مشینوں سے نہیں سیکھیں گے مشینیں ہم سے سیکھ کے ہمیں غلام بنا لیں گے ہمیں اے آئے کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے it's a war it's a race یا ہم انہیں استعمال کریں گے یا وہ ہمیں استعمال کریں گے ہم اس دور میں جا رہے ہیں اگر ہم یہاں بیٹھے رہیں گے اور صرف دیکھتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا مشینیں ہمیں استعمال کریں گے اور اتنا تیزی سے آئے گا یہ ہمارے لئے بھی علاہ مینگ ہے but اس لئے میسج یہی ہے کہ سیکھیں سمجھیں اس کو use کرنا سیکھیں جب ہم اسے استعمال کریں گے تو نوکریاں جائیں گے نہیں زیادہ opportunities آئیں گے لیکن ان لوگوں کے نوکریاں جائیں گے جو evolve نہیں کر رہے جو tech سے دور ہیں تو ان کے لئے تو مسئلہ ہوگا تو اب job جا بھی سکتی ہے لیکن اگر اس کا فائدہ اٹھائیں گے اگر آپ بزنس میں ہیں تو بزنس بہت اوپر بھی جائے گا دیکھیں اب دو چوائسز ہیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کمپیوٹ جیسے آپ نے بھی کہا کہ میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا اتنی جلدی آ جائے گا یعنی آپ جو کہ خود ایکسپرٹ ہیں آپ کے ایمیجینیشن سے بھی جلدی وہ زیادہ آ گیا اور اس سے بڑا آ گیا تو وہ آ گیا تو ایک تو اہم بات یہ ہے میرے خیال میں سمجھنے کی کہ جس طریقے سے ہم نے کمپیوٹنگ پاور کو انڈر ایسٹی میٹ کیا ہوا تھا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے ہیومن مائنڈ کو بھی انڈر ایسٹی میٹ کیا ہوا ہے جس طرح کمپیوٹنگ پاور کے اندر امکانات کی کوئی لیمٹ ہمیں پتا نہیں ہے اسی طریقے سے ہیومن مائنڈ کے پوٹینچل کی بھی ہمیں کوئی لیمٹ پتا نہیں ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ مشین نے ہمارے پر حکومت کرنے لگ جائیں گی اس لیے کہ ہم نے اس کے پوٹینچل کو یوز نہیں کیا لیکن اگر ہیومن پوٹینچل یوز گوا تو وہ مشینوں کو ہمیشہ کمپیٹ کر سکتا ہے ایک تو چوئیس یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو اب یہ کنوینشنل پروفیشنز میں اتنے عرصے سے چیخ رہا ہوں مجھے یہ بات نہیں پتا تھی مگر میں انٹویجنلی اس بات کو جانتا تھا کہ یہ جو ڈاکٹری انجینری جو ہم کرتے پھر رہنا یہ کچھ عرصے کے بعد بلکل ریڈنڈن ہو جائے گی پرسکرپشن رائٹنگ والا پروفیشن تو بلکل ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے سمٹم اب آپ جا کے ڈاکٹر کو سمٹم بھی بتاتے ہیں تو آپ کے سمٹم کو آپ کا الگوریدم آپ سے زیادہ بیتر جانتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جتنا علم ہے اس سمٹمز کو لے کے اپنی انٹیلیجنس یوز کر کے پرسکرپشن لکھنے کا وہ الگوریدم اس سے زیادہ جانتا ہے میں آپ کو ایک نیوز دے تو ہم ایک سسٹم پہ کام کر رہے ہیں میں آپ اس کو ڈسکلوز نام نہیں کر سکتا پیشنٹ ایک بلڈنگ کے اندر جائے گا اس پوری بلڈنگ کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا پیشنٹ ٹریٹمنٹ لے کے باہر لکھلے گا پوری بلڈنگ کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا وہ جائے گا وہ ٹریٹمنٹ لے گا وہ ٹیک ہو کے باہر آئے گا اور نو ہیومن نہ سٹاف ہوگا نہ ڈاکٹر ہوگا اور ایف ڈی اے اس کو پروف کرے گا کہ اس کی سیفٹی جو ہے وہ کانفیدنس انٹرول نائنٹی فائی پرسنٹ کے ساتھ وہ اترا ہی سیف ہے جتنا ایک ہیومن کا پریسکرپشن سے ہی ہوگا ہمارے پاس اس کا پروفل آ چکا ہے اس پر کام شروع ہو چکے اور وہ پاکستان میں نہیں ہے پاکستان جو لاز کو آپ تھوڑا اوپر نیچے کر لیتے ہیں جہاں ہم بنا رہے ہیں وہاں لاز کو آپ اوپر نیچے بھی نہیں کر سکتا that is happening تو اس لیے ایک چوئس یہ ہے کہ ہیومن پوٹینشل کو استعمال کر کے اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں دوسرا ایک اور چوئس بھی ہے کہ آپ واپس منتقل ہو جائیں دہات میں اور وہاں جا کر جانور رکھیں اپنی فصل اگائیں اپنے کوئے سے پانی نکال لیں خود ایکسرسائز کریں وہیں اپنی پولٹری پیدا کریں وہیں اپنا یعنی میٹ پیدا کریں وہیں اپنی سبزیاں پیدا کریں اور وہیں اپنی زندگی گزاریں یہ اب آپ کی چوئس ہے مجھے اگر چانس ملے اور مجھے ٹاس کر کے نہیں مجھے کاجہ خود بتاؤ تو میں یہ لیٹر والا پسند کروں گا لیکن میری عمر 62 سال ہے لہذا ہو سکتا ہے میرے پاس یہ چوئس ہو کہ میں یہ کہ سکوں کہ باقیہ وقت کے اندر میں اس آئی اے کو کچھ نہیں کرتا اور میں اے آئی کو اور میں جا کے نا اپنی ہاتھ کے اندر رمبہ چلاوں گا اور زندگی گزاروں گا لیکن آپ کے بچے جو ہیں وہ ایسے نہیں کر سکتے اس لیے مربانی کر کے اس بات کو سوچئے اور دیکھئے کہ ہم بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں شکریہ ارسان گلوبلائیزیشن کی وجہ سے آپ کی فسل ہو گانا اور کمہ سے پانی نکالنے کے لیے بھی ٹیک کے زورت پہلے آئی ہے اینی اور گبرانے والی بات رہی ہے لیکن یہ سیریز بات ہے مزاق نہیں ہے it's not joke it is knocking at our door مزایت على دیکھئے